موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں عرش بردار فرشتوں کی شکل و صورت کی حضرت وحف فرماتے ہیں کہ حاملین عرش افچار ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو مزید چار کے ساتھ انہیں قوت بخشی جائے گی ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ہے جو اولاد آدم کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے اور ایک گد کی شکل میں ہے جو پرندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے اور ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے اور ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو درندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک فرشتے کے چار چہرے ہیں ایک انسان کا ایک گد کا ایک بیل کا ایک شیخ کا جب انہوں نے عرش کو اٹھایا تو عظمت خداوندی سے گھٹروں کے بل گر پڑے جب انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقیم کی گئی تب جا کر اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہوئے اسے ابو شیخ نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک فرشتے کی شکل انسان کی ایک گد کی ایک بیل کی ایک شیر کی ہے لیکن ہر ایک کے چہرے چاروں طرف کی ہوں گے یعنی انسان گد بیل اور شیر کی اللہ تعالی نے شاید ان کو یہ چاروں قسم کے ایک سے چہرے آپس میں انس اور یک جہتی کے لیے دیئے ہوں اسی طرح حضرت مقحول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو بھی ابو شیخ روایت کرتے ہیں اور پھر امام سیوتی دور منصور میں کہ حاملین عرض چار فرشتے ہیں ایک فرشتہ عالی ترین شکل و صورت پر ہے اور یہ صورت انسان کی ہے اور ایک فرشتہ دریندوں کے سردار کی صورت میں اور وہ سردار شیر ہے اور ایک فرشتہ حلال جانوروں کے سردار کی شکل میں ہے اور یہ سردار بیل ہے اور یہ اس دن سے اس وقت تک تیش میں ہے جب سے بچڑے کی پوجہ کی گئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجہ کی تھی تو تب سے یہ فرشتہ تیش میں ہے اور ایک فرشتہ پرندوں کے سردار کی صورت میں ہے اور وہ گد ہے تیش میں آنے سے مراد کیا ہے کہ اس غصے میں ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ایک بیل کی پرستش کی اچھا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان سب صورتوں میں خوبصورت ترین شکل رکھتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر شکل صورت پر پیدا کیا اسی طرح شیر درندوں کا سردار اور ان میں خوبصورت ترین ہے اور صاحب شرافت بھی ہے اور بیل سب حلال جانوروں میں خوبصورت ترین اور گد سب پرندوں قصدار ہے پھر اسے دارمی میں نے بھی روایت کیا ہے الاسمائی والصفات امام بحقی بلاتے ہیں اچھا حضرت عربہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والوں میں سے کسی کی صورت تو انسان جیسی اور کسی کی گد جیسی اور کسی کی بیل جیسی اور کسی کی شیر جیسی تو اسے بھی روایت کیا گیا ہے حیات الحیوان میں اور اس کو الازہار امام یافعی میں بھی آتا ہے اچھا اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور معاملات بھی فرشتوں سے متعلق آتے ہیں پھر ان کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی